اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج کے رشتے کی طرف ہم چلتے ہیں اس سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی تفاہ دیا کریں کیونکہ ہم رشتوں کے اباؤٹ نئی سے نئی معلومات لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں تو دوستو یہ جو خاتون ہے جنہی کا رشتہ میں آج لے کر آیا ہوں یہ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر کی جو ہے یہ جاب کرتی ہیں گورنمنٹ جاب ہے تو ان کا نام ہے نائلہ بی بی نائلہ بی بی جو ہے یہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہے تو تقریباً چار سے ساڑھے چار سال کا عرصہ ہو گیا ہے ان کی جو ہے اپنے شہر سے الہدگی کو اور اس وقت ان کی عمر 41 برس ہے 41 ایرز اور ان کا ایک بیٹا ایک بیٹی دو بچے بھی ہیں اور دونوں بچے ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو فی الحال جو ہے یہ اپنا ایک جو ہے ایک رنٹ پر انہوں نے گھر جو ہے لیا ہو ہے اس پر اس میں یہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں تو نائلہ جو ہے ان کی ہائٹ پانچ فٹ تین انچ ہے اس کے علاوہ مسلمان ہیں مسلک جو ہے وہ سنی ہے اور اس وقت جو ہے یہ فیصلہ باد سٹی میں رہتی ہیں ان کی جو کاسٹ ہے یہ جٹ برادری سے تعلق رکھتی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر کی جاب کرتی ہیں تقریبا پچھلے بارہ سال سے جو ہے یہ جاب کر رہی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر کی منتلی جو ہے ٹھیک ٹھا کمالیتی ہیں جو ہے اپنا اور اپنے بچوں کا گزارہ جو ہے اچھے سے ہو جاتا ہے تو ابھی جو ہیں نائلہ جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ دوبارہ سے شادی کر لیں کیونکہ بچے جو ہیں ابھی ان کے چھوٹے ہیں تو کسی اچھے جیون ساتھی کی ان کو تلاش ہے جن کے ساتھ یہ جو ہے اپنی زندگی کو جار سکیں تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر پچاس سال تک بھی ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ مسلمان ہو ذات برادری کوئی بھی ہو مسلک جو ہے وہ سننی ہونا چاہیے تو پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتا ہو تو وہ جو ہے اپنی جو ہے ان کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہتا ہو سریس ہو شادی کی معاملے میں تو وہ رابطہ کر سکتا ہے تو وہ ہمارے دوست بھائی مرد حضرات جو چاہتے ہیں ان سے ملنا اس فیملی سے بات کرنا شادی کے باؤٹ وہ برائی مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا جو ہے ورسپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم بہت جلد انشاءاللہ آپ سے یہ رابطہ کریں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ کے لئے خوشیاں لے کر آئے گا ایسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اللہ حافظ